اس قسائی کا نام ہے یوگی ادھتیا نات چوالیس سال عمر ہے جی جس کا ذکر کہنا ہے چوالیس سالہ مکرو شکل اگر کہہ دوں دیکھیں ذرا اس کی شکل مکرو شکل کا یہ شخص جس کا نام یوگی ادھتیا نات ہے یہ مشہور ہی اپنے ان انتہا پسند بیان نات کی وجہ سے ہوا تھا جو اس نے مسلمانوں کے خلاف دیئے تھے زہر اوکلات ہندوتوہ کے پرچار کی وجہ سے بہت سے ہندو اس مکرو شکل کے شخص کی پوجہ کرتے ہیں یہ مکرو شکل کا شخص یوگی اسلام کے اس قدر خلاف ہے کہ اسی نے آپ کو یاد ہوگا الزام لگایا تھا کہ مسلمان کیا کرتے ہیں لف جہاد کرتے ہیں اب آپ سوچیں کہ لف جہاد کیا ہوگا لف جہاد کرتے ہیں کہ جی ہندو لڑکیوں کو ورگلا کر مسلمان بنا دیتے ہیں ذرا سنیے لف جہاد سازش کا نام دے دیا اور مسلمانوں کا لف جہاد پر الزام لگانے کے بعد یوگی آدیتیا نات نے کیا کہا کہ ہم نے فیصلہ کر لیا کہ اگر وہ ایک ہندو لڑکی کا مذہب تبدیل کرواتے ہیں تو ہم سو مسلم لڑکیوں کا مذہب تبدیل کروائیں یہ ذرا کلپ چلائیے گا تھیں اگر وہ ایک ہندو بالکہ کو لے جائیں گے تو کم سے کم سو مسلم بالکاؤں کو اتر پردیس ہائی کوٹ کے ایک آدیس پر بڑی چنتہ ہوئی تھی اتر پردیس کے ہائی کوٹ میں ایک آدیس جاری کیا تھا اور اس نے آدیس میں جاری کر کے اس نے کہا تھا اتر پردیس سرکار کو نردیسیت کیا تھا اس نے کہا تھا کیا کہ کیا کاران ہے کہ اتتر پردیس میں ہندو بالکائیں مسلمانوں کے ساتھ جا رہی ہیں اس کی جانس کی جائے اس پر پروس نینے لیا جائے اتتر پردیس کے اندر کوئی سرکار اس پر کا نینے نہیں لے پائی لیکن گوراکپور سے ایک مسلمان نے ایک پہر بھی کر دیا اس نے کہا کہ اتتر پردیس میں اور جگہ تو ہندو بالکائیں جاتے ہوں گی لیکن گوراکپور میں مسلم بالکائیں ہندو کے گھر میں آتی ہیں اگر وہ ایک ہندو بالکائیں کو لے جائیں گے تو کم سے کم سو مسلم بالکائوں کو ہندو بالکائیں اگر وہ ایک ہندو کو ماریں گے تو سو کو ہم بھی ماریں گے وہاں جس پرکار کا بیوار کرے گا اس کا سو گناہ ہم لوگ یہاں صحیح تو واپس کریں گے لیکن کر کون پائے گا جس کی بجاؤں میں پاکت ہو چلو جانتے ہیں یوگی جی کے بارے میں کچھ خاص باتیں ان کا جنمہ پات جن 1972 کو پچھرگاو یمکیشور تحصیل پوڑی گڑوال اتراخند میں ایک راجپوت پریوار میں ہوا تھا ان کے پیتا کا نام آنند سیہ بشت اور ماتا کا نام ساویتر دیوی ہے یوگی جی نے سن 1987 میں ٹہری گڑوال کے گھجا کے سکول سے اپنے شکشا کی ضرورات کی سن 1989 کو انہوں نے رشکش سے بھارت مندیر انٹر کالیج سے ٹولت پاس کری اور سن 1992 میں ہیم وطی نندن بہو گنا گڑوال وشو ویدیالہی سے انہوں نے گنیت میں بی ای سی کی اور اس کالیج سے ایم ای سی کی 1993 میں یوگی جی گورکپور آئے اور یہاں ان کی ملاقات گورکنات مندیر کے مہنط اویدھنات جی جس کے چلتے ان کا نام اجائی سیہ بشتہ سے بدل کر یوگی ادھنات رکھ دیا گیا مہنط اویدھنات جی کی ملتیو کے بعد یوگی جی کو گورکنات مندیر کا مہنط بنا دیا گیا سن 1998 میں یوگی جی نے گورکپور لوگصبہ سیٹ سے پہلی بار بھارتی اجنتہ پارٹی کے ٹکیٹ کے چناؤ لڑا اور وہ جیت گئے 12 لوگصبہ چناؤ میں وہ سب سے کم عمر کے سانسط تھے اس سمیں ان کی عمر کےول 26 ورش کی تھے 1999 کے لوگصبہ چناؤ میں وہ دوبارہ سانسط چنے گئے اس کے بعد سن 2004 2009 اور 2014 کے لوگصبہ میں چناؤ جیت کر گورکپور سے سانسط چنے گئے یوگی جی گورکپور لوگصبہ سیٹ سے لگاتار پاچ بار سانسط چنے گئے یوگی ادھتنات جی کی ماتا جی کا نام ساویتر دیوی تھا یوگی جی اپنے ماتا پتا کی پاچوی اولاد یوگی جی کی تین بڑی بہنیں ایک بڑے بھائی اور دو چھوٹے بھائی ہے یوگی ادھتنات کا راج نائتک جیون یوگی ادھتنات 1998 سے لگاتار گورکپور شیطر کا پرتی نیدیتو کر رہے ہیں یوگی یوگی یوپی بجے پی کے بڑے چہرے مانے جاتے ہیں یوگی ادھتنات 2014 میں پاچوی بار لوگصبہ سانسط بنی یوگی کے گروع ڈیشوری ہوئی 1998 میں گورکپور سے 12 لوگ سبا کا چناؤ جیت کر یوگی ادھتنات سانسط پہنچے تو وہ سب سے کام عمر کی سانسط تھے 26 سال کی عمر میں ہی پہلی بار سانسط بنے ہندو یووہ واہین کی سانسطہ پک یوگی ادھتنات یوگی ادھتنات ہندو یووہ واہینی کی سنسط پک بھی ہندو یووہ واہینی سنگٹن ہندو یووہ آؤ کا ساماج سانسکت اور راشتر وادی سموہ یہ سنگٹن ہمیشہ کسی نہ کسی ویواد میں اُلجھا رہا ایس سنگٹن پر 2005 میں موہ میں دنگے کا عروب بھی لگا تھا یہ دنگہ بھارتی اجنت پارٹی کے ایک ویدھائی کرشن نندہ رائی کی ہتیا کے مکھ تھار انساری کو لے کر ہوا تھا کٹر ہندو وادی چھوی کٹر ہندو وادی اور نات سمپردائی کے پرموگ بھاج پاچ بار سانسط رہے یوگی سے مہنت بنے ادھتنات کو اتنت اتر پردیش کے مکھ پنتری کے لیے ویدھائی دل کا نیتہ چھن لیا گیا رام مندیر اندولن سے جھوڑے رہے نہ سمپردائی کے مہنت ابید نات نے یوگی کو صرف دکشہ دیکھ گرک نات مندیر کا اتر آدھیکاری بنایا بلکہ اپنے ہی نترت میں دیش کی سب سے بڑی پنچ آیت میں ورشد 1998 میں سانسد بنوانے کا کام کیا ورش 2007 کے گرک پر میں ہوئے دنگے میں یوگی کا نام بھی آیا اور انہیں ملائیم سرکار میں گرفتار بھی کیا گیا چھوہا چھوٹ اور ہندو جاتیوں کو اکت رتا اکتا کی ستر میں پیرونے میں ماہر یوگی کے گرو عوید دینات کی ورش 2015 میں موت کے بعد یوگی عدیتنات مہنت عدیتنات بن گئے ایسا بڑا یوگی کا قد اب تک یوگی عدیتنات کی حیثیت ایسی بن گئی ہے جہاں وہ کھڑے ہوتے سبا شروع ہو جاتی باد منائے جاتے ہیں گرو پور اور آس پاس کے علاقے میں یوگی عدیتنات اور ان کی ہندو یوہ واہین کی تُتی بولتی ہے بیجے پی میں بھی ان کی زبردست دھا کی اس کا پرمان یہ ہے کہ پیچھلے لوگ سبا چناؤوں میں پرچار کے لیے یوگی عدیتنات کو بیجے بڑا تھا کہ سو سے ادھک واہنوں کو حملہ وار نے گھیر لیا اور لوگوں کو لہو لہو کر دیا عدیتنات کورکپور دنگو کے دوران تب گرفتار کیا گیا مسلم تیوہار محرم کے دوران فائرنگ میں ایک ہندو یوہ کی جان چلی گئی جلہ عدیقاری نے بتایا کہ وہ شددان جلی سبا کا آیو جن کرنے کی گوش نا کی لیکن جلہ دیگاری نے اس کی انوپتی دینے سے انکار کر دیا عدیتنات نے بھی ان کی چندہ نہیں کی اور ہزاروں سمرتھوکوں کے ساتھ اپنی گرفتاری دی عدیتنات کو سی آر پی سی کی دھارہ ایک سو ایک ایک اے 146 147 279 506 کے تحت جیل بھیج دیا گیا اور ان پر کاریوائی کا اثر ہوا کی مومبئی گورکپور گودان ایکسپریس کے کچھ ڈب بے فونک دیے گئے جس کا آروق ان کے سنگٹن ہندو یوہ واہنی پر لگا یہ دنگے پوروی اتری پردیش کے چھ جلو کتیت روپ سے ادیتنات کے ہی دباو کے کارن ملائم سیح یاد کی اتر پردیش سرکار کو یہ کاریوائی کرنے پڑی دوستو یوگی ادیتنات جی کا یہ ویڈیو آپ کو کسا لگا ہمیں کمنٹ باکس میں جرور بتائیے اور ایسے ہی ہماری ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو لائک سبسکرائب جرور کیجئے وندے ماترہ بھارت ماتا کیجئے